کہ اندریہ سواستہ اور پریوار کلیان منطرہ علیہ بارہ سرکار نے ترتیہ سواستہ دیکھ بال سہواؤں کی قلب تک میں شیطریہ سنتولن کو ٹھیک کرنے اور گنمتہ پوراں قصہ شکشہ کے لیے سویدھاؤں کو بڑھانے کے ارادے سے ویبین راجیوں میں اکھیل بارتہ آئر جیان سنستان ثابت کرنے کا نرنہ لیا ہے مانیہ مکہ منطری جی نے چار سات دو جار پندرہ کو باول جلہ ریواری میں ایک سارفدینک بیٹک کو سمبودت کرتے ہوئے گاؤں منیٹھی ریواری میں ایمز کی ستھاپنا کے سنبند میں گوشنا کی ایمز ستھاپت کرنے کے پستاؤں میں حریانہ راجیہ کو شامل کرنے اور پردان منطری سواستہ سرکشہ یوجنا کے تحت گاؤں منیٹھی جلہ ریواری میں ایمز ستھاپت کرنے پر ویچار کرنے کے لیے معاملہ کے اندریہ سواستہ ایمم پجوار کلیہان منطری کے سمکش اٹھایا گیا تھا راجیہ سرکار نے ایمز کی ستھاپنا کے لیے گاؤں منیٹھی جلہ ریواری میں دو سو اکڑ بھومی چنیت کی تھی گرام پنچائت منیٹھی کو ایمز کی ستھاپنا کے لیے دو سو چوبیس اکڑ سات کنال سات مرلہ پنچائت بھومی نڈنمے سال کے لیے پٹے پر دینی تھی اک پنچائت بھومی ارابلی ورکشہ اوپن کشیتر میں پائی گئی اور کیندریہ پریورن ون اور جلوائیو پریورتن منطریلے کی ون سلاکر سمتی نے پستاؤں کو منجوری نہیں دی اس کے بعد حریانہ سرکار نے کسی انیہ اپیوکت بھومی پر ایمز ثابت کرنے کا وکل کھوجا اور مانگ کو چکسہ سکشہ ایمم انسان دھانوی بھاگ دوارہ حریانہ سرکار کے ای بھومی پورٹل پر اپلوڈ کیا گیا ای بھومی پورٹل پر دوزیار بیچ میں کھولا گیا اور گرام ماجرہ مستل بھالکھی سے کل 347.49 اکر بھومی کی پیشکس کی گئی تھی سرکار کو مانیت صدن کو یہاں بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ای بھومی پورٹل کے مادہم سے گاؤں ماجرہ مستل بھالکھی ریواری میں کل 210 اکر 3 کلال 5 مرلہ بھومی کی پیشکس کی گئی ہے اس میں سے 109 اکر 3 کلال 14 مرلہ جمین نجی مالکوں کی ہے اور 60 اکر 6 کلال 11 مرلہ گرام پنچائد کی جمین ہے گرام پنچائد کی جمین صحیح پوری جمین 40 لاکھ روپے پرتی اکر کی در سے خرید دی گئی ہے منطری پرشد نے اپنی بیٹک 112-22 میکیندرے سوستے امم پریوار کلیان منطرالہ بھارت سرکار اور وہ روپے پرتی اکر پرتی ایک روپے پرتی اکر پرتی ورش کے حساب سے نردمے ورش کے لیے بھومی پٹے پر دینے کی منجوری دی تھی راجیہ سرکار کے چکستہ سکشہ امم ارنسان دھانوی بھاگ اور کندریہ سواستے امم پریوار کلیان منطرالہ کے بیچ دو سو تین اکر تین کنال 19 مرلہ بھومی کی لیز ڈیڈ پادیت کی گئی ہے اور بادہ مکد بھومی کا قبضہ سوم جائے گیا ہے چھے بارہ دوزہ تھیس کو راجیہ سرکار کے چکستہ سکشہ امم ارنسان دھانوی بھاگ اور کندریہ سواستے اور پریوار کلیان منطرالہ کے بیچ سمجھوتا گیاپن حساب سے کیے گئے کندریہ سواستے اور پریوار کلیان منطرالہ نے دنانک اٹھائیس گیارہ گوزار بائیس کے پتر کے مادم سے سوچت کیا ہے کہ نئے ایمز کی ستھاپنا کے لیے ایچ آئی ٹی ای ایس کو کارہ کاری ایجنسی کے روح میں نکت کیا گیا ہے ہائٹس دوارہ دنانک تیس بارہ دوزہ تھیس کے پتر کے مادم سے نرمان کارہ میسرد لارسن اینڈ ٹیوبرو کو ابنٹیز کیا گیا ہے ماننیہ پردان منطری دوارہ سولہ دوزہ تھیس کو ایک سمہ روح میں چنیت ستان پر اکھیل بھارتیا ہے آئیر ویگیان سنستان کا شیرہ ناس کیا گیا ہے ایمز کا ستھاپنا سولہ سو چھالیس کروڑ روپے کی کل انمانیت لاغت کی جا رہی ہے اور اس میں گیارہ سو اکیس کروڑ روپے کی اندرمان لاغت بھی شامل ہے سپیکر سر ابھی جو کیندر سرکار کا بجٹ 20 ایمز کے لیے پاریت ہوا ہے اس کے اندر 6,000 کروڑ روپے ٹوٹل اس کے اندر پاس ہوئے ہیں تو ہمارے ایمز کے لیے قریبا 300 کروڑ روپے اس کے اندر آونڈیت ہوا ہوگا کیگ کی جو ریپورٹ آئی ہے پسلے دنوں میں اس میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ایمز بنانے کے لیے کم سے کم 3,000 کروڑ روپے کی جورت ہے اس پیس پہ اگر ہم دیکھیں گے جیسا کہ آپ نے خود بتایا 2015 کے اندر مکھے منتری جی نے اس کی اناؤنسمنٹ کی تھی اس کے بعد 2018 کے اندر مکھے منتری جی نے یہ کہا بھئی اتی اتساہ کے اندر میں نے اس کی گوشنا کر دی اس کے بعد لوگوں نے 127 دن تک دھرنا وہاں پر دیا پھر فروری 2019 کے اندر دیش کے پردان منتری جی نے اس کی گوشنا کری کہ بھی ایمز ریواری کے اندر بنے گا اس کے بعد پانچ سال تک کچھ نہیں ہوا پھر دوبارہ لوگوں کو دھرنے پہ بیٹھنا پڑا اور جیسا کہ اب آپ نے بتایا کہ 16 فروری کو پردان منتری جی نے اس کا شلیانیات رکھا تو ایک ایمز جس کی گوشنا 2015 کے اندر ہوئی تھی اس کا شلیانیات 2024 میں رکھا گیا نو سال تو یہ بیٹھ گئے اب آپ نے جو 300 کروڑ دینے کی یہ بات کہی ہے ایمز بنانے کی اس کے اندر تو 2029 کے اندر اس کی جو چار دیواری ہے وہ بھی نہیں ہو پائے گی آپ نے خود اس بات کے لیے ہاں بھری ہے کہ 1718 کروڑ تو آپ مانتے ہیں کہ لگے گا 300 کروڑ کے اندر آپ بتائیے نومبر 2025 تک آپ نے کہا اس کا کام پورا ہو جائے گا اس کا کام کیسے پورا ہو جائے گا یہ آپ اس حدن کو بتائیں دیکھیں میں تو سوچ رہا تھا کہ ماننے ساتھ کی پردان منتری جی نے جو اس کی ادارشلہ رکھی ہے اس کے لیے اب آر پگٹ کریں گے اور دینی آواز کریں گے اور باقی سب کو بھی کرنا چاہیے ایمز ہمارے پردیش کو ملا ہے بہت بڑی بات آیا اور یہ جو فنس کی چنتہ کر رہے ہیں میں کہوں گا ان کو نہیں کرنی چاہیے یہ موڈی کی گرنٹی ہے اور اس کی گرنٹی کی بھی گرنٹی ہے عدیق جی میں منتری جی کو یاد دلانا چاہوں گا دو ہزار تہرہ کے اندر ہمارے دیش کے پردان منتری ریواڑی آئے تھے اسی دھرا کے اوپر ون رینک ون پینشن کا وعدہ کر کے گئے تھے وہ وعدہ تو آج تا پورا کیا نہیں ہے تو موڈی جی کی گرنٹی کی بات آپ نہ کریں میرا آپ سے پرشن یہ ہے کہ ایک تو آپ یہ بتا دیجئے میں پرشن پہ ہی آ رہا ہوں پرشن پہ ہی آ رہا ہوں میری آپ سے دو انہوں نے موڈی کی گرنٹی کی بات کی تھی اس کے اوپر میں نے تو کھایا میرے آپ سے دو پرشن ہے ایک تو آپ اچھی شروعات ہوئی ہے میں منتری جی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایک تو کہ وہاں پر جو ایم بی بی ایس کی کلاس ہیں منتری جی آپ سے ایک تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر ایم بی بی ایس کی کلاسز کب شروعات ہوں گی وہاں اوپی ڈی کب شروع ہو جائے گی وہاں کی جو ایم سنگر سمیتی ہے جنہوں نے اتنے دن تک دھرنا دیا اس کے پل سروپ آج آپ نے جیسے کہا پردان منتری جی سویم آئے سولہ فروری کو وہاں پر شلہ نے آس کیا ہم بھی ان کا دھنیوات کریں گے جس دن وہاں پر ایم بی بی ایس کی کلاس اور اوپی ڈی شروع ہو جائے گی آپ ایک بات مجھے یہ بتا دیجئے نو سال کے اندر جب آپ نے سلہ ناس رکھا ہے کم سے کم اب تو جلدی اوپی ڈی کی شروعات وہاں کر دیجئے اور ایم بی بی ایس کی کلاس کب شروع ہو جائیں گی یہ آپ سدن کو بتا دیں جنہ دیو جی دیکھئے یہ کیندر کا پردکت ہے اوپی ڈی کی شروعات کب ہو جائے گی ابھی شروع ناس رکھا ہے میں سپیکر صاحب آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا اس ایمز کے ساتھ اس ایمز کے ساتھ جس کی گھوشنا ہوئی تھی اس کے ساتھ بیس اور ایمز کی گھوشنا ہوئی تھی جن میں سے پندرہ ایمز ایسے ہیں جن کی اوپی ڈی کلاس اور ایم بی بی ہونے لگ گیا اسی لئے میں نے اس بات کو کہا ہے پروسہ آنا چاہیے کہ اس کی بھی ہونے شروع ہو جائے گی اب بننا شروع ہوگا پچیس کا اس کا ٹائم دیا ہے نومبر پچیس تک شروع ہو جائے گی جب ان کیارہ کی ہو گئی آپ صدن کو وشوات دلاتے ہیں جب ان کیارہ کی ہو گئی کیا آپ صدن کو وشوات دلاتے ہیں جب ان کیارہ کی ہو گئی تو اس کی بھی ہو جائے گی آپ صدن کو وشوات دلاتے ہیں کہ دو ہزار پچیس نومبر تک ایمز بند کے تیار ہو جائے گا جیسا کہ آپ نے اس میں لکھا ہے یہ کیندر کا پروڈیکٹ ہے اس کے بارے میں مانتری جی اس کا جواب تو آپ نے دیا ہے تو آپ بتائیں گے کہ یہ بنے گا نہیں بنے گا آپ بتائیں گے جترہ ہمارا رول تھا ہم نے کر دیا ہمارا رول ہی ساپنے کر دیا مانتری جی نے جواب دیا ہے کہ نومبر پر تک من جائے گا آپ کہتے ہیں کہ ہریانہ میں احمد بن رہا ہے آپ جواب نہیں دی رہے اب ہریانہ میں احمد جہاں تک من رہا ہے بنا تو کیندر حالہ کیندر سرکار بتا رہے ہیں کیندر سرکار جھوٹ بول رہی ہے مطلب آپ کو موڈی جی پر وشواس نہیں ہے کیندر سرکار پر وشواس نہیں ہے آپ صدن کے اندر کہہ دیجئے کہ نومبر دوہزار پچیس تک بن جائے گا تو یہ دیکھت میں دے دیا سدیکس موڈے میں ایک بار ضرور مانے صدق سے پر ریپلا کر رہے ہیں کوئی بھی پروجیکٹ ہے ایک دن میں کمپلیٹ نہیں ہوتا ہمارے یہاں پر بھی میڈیکل کالیجز پردیش سرکار بنا رہے ہیں اور میڈیکل کالیجز کے اندر اوپی ڈی کی جو شروعات اس کی گائیڈ لینز کے اندر سرکار نے دی ہے کہ ایک بلوک بند کر دوہزار پچیس کے نومبر میں شروع ہو جائے گا اور کلاسز اور وہ جو اور پی جی اور ایم ڈی کورسز وہاں شروع ہونے ہیں وہ فردہ پرگریس میں شروع ہو جائے ہیں اس میں یہ لکھا ہے ایمز اس ایکسپیکٹیڈ ٹو بی کمیشنڈ بائے نومبر دوہزار پچیس کمیشنڈ کا مطلب ہوتا ہے جب کام پورا ہو جاتا ہے اس کے اندر ایک اوپی ڈی اوپ ایک گلوک کی بات نہیں ہوتی اس میں جو لکھا ہوا ہے میں تو اس کے اوپر جا رہا ہوں آپ یہ کہہ دیجئے آپ صدر کو منع کر دیجئے کہ نومبر میں تو تک نہیں ہو جائے میں تو اس پر بھی مشواس کرلوں گا ہم نے تو نو سال مشواس کی ہم تو اور مشواس کرلیں گے جو لکھا ہوا ہے جو جواب دے رہے ہیں جب ہم لکھ کے دے رہے ہیں اور آپ کو بروسہ نہیں ہو رہا آپ کی گرانٹی ہے ہمیں موڈی جی کی گرانٹی پہ تو مشواس نہیں ہے آپ گرانٹی دے رہے ہیں ہم آپ کی گرانٹی پہ مشواس کرلیں گے لکھ کے دے رہے ہیں ایک چیز جرور میں میں نے سجیسے کو بتاؤں گا کوئی بھی پروڈیکٹ ہے جیسے بادسہ کا ریجنل سینٹر بنایا تھا اس میں اوپی ڈی پہلے شروع کری گئی تھی اور فردر فیسیلیٹی پھر لائے گی دو فیزز میں یہ ایمز کا پروڈیکٹ ہے آپ چنتہ نہ کریے دوہزار پچھل نومبر سے پہلے باویوستہ شروع ہو جائے میں نے اسی لیے یہ کہا تھا کہ پہلے آپ مجھے یہ بتا دیجئے کی اوپی ڈی کی کلاسز اور ایم بی بی ایس کی کلاسز کب شروع ہو جائے گی میرا تو سا مجھے یہ کہہ رہے ہیں اوپی ڈی کی کلاسز اوپی ڈی کی کلاسز نہیں ہوتی اوپی ڈی میں لوگوں کا علاج ہوتا ہے چلیے بیٹھ جائی بٹھ چلیے بہت بہت دھنیواز یادم جی یادم جی پلیس بیٹھ جائی بہت دھنیواز جائی بہت دھنیواز